کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ویران علاقے سے ایک توتہ توتی کا گزر ہوا توتی نے ویران علاقہ دیکھ کر توتے سے کہا کہ کتنا ویران علاقہ ہے اس پر توتے نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی اللو کا گزر ہوا ہے جب توتہ توتی یہ باتیں کر رہے تھے این اسی وقت وہاں سے اللو کا گزر ہوا اس نے توتے کی باتیں سننی تھی توتہ توتی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم دونوں اس گاؤں کے مسافر نہیں لگتے آج رات میرے پاس گزارو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ توتہ توتی اللو کی محبت بری دعوت کو انکار نہ کر سکے اور اس کے گھر پہنچ گئے کھانا کھانے کے بعد جب توتہ توتی کے جوڑے نے اجازت چاہی تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو اس پر توتی نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں اپنے کھاند کے ساتھ جا رہی ہوں اس پر اللو نے کہا کہ تم تو میری بیوی ہو اللو کی یہ بات سن کر توتہ توتی دونوں اس پر جھپڑ پڑے اور وہاں گرمہ گرمی شروع ہو گئی اس پر اللو نے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے ہم اس معاملے کو لے کر قاضی کے پاس چلتے ہیں وہ جو فیصلہ دے گا ہمیں منظور ہوگا اس پر توتہ توتی راضی ہو گئے تینوں عدالت میں پیش ہوئے قاضی نے دلائل سن کر اللو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور عدالت برخواست کر دی توتہ اس نائنصافی پر روتا ہوا چل دیا تو اللو نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا بھائی کہاں جا رہے ہو اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ اس پر توتے نے روتے ہوئے کہا کہ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے اس پر اللو نے نرمی سے اس کی بات سنتے ہوئے کہا کہ نہیں میرے دوست توتی تمہاری ہی بیوی ہے میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو ویران نہیں کرتے بلکہ بستیاں تب ویران ہو جاتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے